بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ہوم لون کے بارے میں اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر موجود نہیں ہے آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتی ہے تو آپ ایچ بی ایف سی کمپنی سے اٹھاسی لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا ذاتی گھر بنانے کے لئے بیس سال کے اندر اندر آپ نے سارے پیسے کو واپس کرنا ہوگا پورے پاکستان سے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں کرزے کے لئے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کیونکون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی کرزہ حاصل کرنے کے لئے کتنی آپ کی پروسیسنگ فیز ہوگی آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فرام کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل کے جانب دوسرے اس وقت میں موجود ہوں ایچ بی ایف سی ہاؤس بیلنگ فینلس کمپنی کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر تمام در تفصیلات میرے سابنے اس وقت موجود ہیں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ تمام در تفصیلات بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں کون آدمی کرزے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے نمبر ون اگر آپ کے پاس پاکستان کے نیشنلٹی موجود ہے تو آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو شنختی کڑ بنا ہوا ہے تب آپ کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ آورسز پاکستانی ہے پاکستان سے باہر کسی مملک میں آپ کام کرتے ہیں تب بھی آپ اس کمپنی سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لئے اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں فسیلٹیز آف اپلیکیشن کے بارے میں کہ کون آدمی کرزے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کتنے آدمی کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ سنگل آدمی ایک ہی آدمی کرزہ لینا چاہتا ہے تو ایک آدمی سنگل آدمی بھی کرزہ کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ دو آدمی مل کے کرزہ لینا چاہے تو دو آدمی مل کے بھی کرزہ لے سکتے ہیں چاہے آپ ایک ہی فیملی میں سے دو آدمی ہو یا پھر آپ مطلب دو دوست بھی ہو سکتے ہیں تو دو آدمی ملکے بھی کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوستو بات کرتے ہیں ایج کی دوستو اگر آپ سیلری پرسن ہے کسی کمپنی کے اندر آپ جاب کرتے ہیں پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ تو آپ کی ایج جو ہے اٹھارہ سال سے لے کر ستاون سال کے درمیان بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ سیلف ایمپولیڈ ہے یا بزنس مین ہے تب آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ سال سے لے کر باسٹھ سال کے درمیان بھی ہونی چاہیے اگر آپ کتنی عمر ہے تب آپ اس کمپنی سے کرز لے سکتے ہیں اب ہم دوستو بات کرتے ہیں انکم کریوٹیریا کے بارے میں دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ دو آدمی ملکے کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور سنگل آدمی بھی کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ٹف یہاں پہ ایک شرائط رکھی ہے اگر آپ مہانہ ایک لاکھ پچھتر ہزار پیر کمالیتے ہیں تب آپ کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مئی کرزہ واپس بھی کرنا ہے کمپنی آپ کو دیکھیں گی آپ مہانہ کتنا کمال رہی ہے تب بھی آپ کو کرزہ دیا جائے گا تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اگر آپ دو آدمی ملکے کرزہ لینا چاہے ہیں اگر آپ کے اسی اسی ہزار پیر تنخواہ ہے یہ ستر ہزار پیر تو دو بندے ملکے بھی کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بزنس میں نے ہے تو پھر آپ دو لاکھ سوپر آپ کی تنخواہ ہے دو لاکھ تیس ہزار پیر تک تو آپ کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں اگر آپ سیلری پرسن ہیں آپ کو ایک ہی کمپنی کے اندر جوب کرتے ہوئے ایک سال گزر چکا ہے تب آپ کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ بزنس مین ہیں یا سیلف ایمپلائیڈ ہیں آپ کو اپنا بزنس کرتی ہوئے اپنی کٹیگری کے اندر دو سال گزر چکی ہے تب آپ کرزہ لے سکتی ہے اس کمپنی سے ٹھیک ہے اب ہم دوستو بات کر لیتے ہیں پروڈکٹ فیوچرز کے بارے میں کتنا کرزہ آپ لے سکتے ہیں کتنی مدد کیلئے لے سکتے ہیں تمام در تفصیلات کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے کہ میں انکم کروٹیریا کے بارے میں دوستو آپ کو بتا چکے ہو اگر آپ سلیری پرسن ہے تو پھر ایک لاکھ پچھتر ہزار پی تک اگر آپ بزنس مین ہے پھر دو لاکھ تیس ہزار پی تک آپ کمال لیتے ہیں تب آپ کرزہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کتنا کرزہ اس سکیم کے تحت آپ کو دیا جائے گا اٹھاسی لاکھ روپیہ آپ اس سکیم کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں اس کمپنی کے ایک ارزہ دینے کی چار سے پانچ کٹیگری ہے تو جس کٹیگری کے بارے میں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں اس کٹیگری کا نام ہے گھر پاکستان پلس سکیم ٹھیک ہے کنسٹرکشن کے لیے یہ لون ہے تو کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا گھر پاکستان سکیم تو آج جس سکیم کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے گھر پاکستان پلس سکیم کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو انسٹرکشن کے لیے پنتالیس لاکھ روپیہ تک کرزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی شرحت زوابط کیا ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں گھر پاکستان پلس سکیم سے کتنا کرزہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کی شرحت زوابط کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے تو اٹھاسی لاکھ روپیہ آپ کنسٹرکشن کے لیے یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس سکیم کے تحت بیس سالوں کے اندر اندر آپ نے اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا مہانہ قسط کے ساتھ ٹھیک ہے باقی یہاں پہ پروفیٹ ریٹ آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے باقی تفصیلات یہاں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کلیر کرتا چلوں ستر فیصد جو اماؤنٹ ہے وہ آپ اس کمپنی کے جانب سے دی جائے گی ٹھیک ہے جتنا بھی کرزہ آپ ڈیمانڈ کریں گے اتنے کرزے کی آپ کو ستر فیصد اماؤنٹ جو ہے وہ یہ کمپنی فرام کرے گی باقی تیس فیصد پیسے جو ہے وہ آپ نے اپنے پیسے اپنے پاس سے لگانی ہوگی فار ایگزیمپل ایک لاکھ روپیہ آپ اس کمپنی سے لیتے ہیں تو آپ ایسا سمجھیں کہ ستر فیصد جو اماؤنٹ ہے یعنی ایک لاکھ روپیہ آپ نے مانگا ہے اس کمپنی سے تو آپ کی تمام تر چیزوں کا جیسے لینے کے بعد ستر ہزار پیہ یہ کمپنی آپ کو فرام کرے گی کہ تیس ہزار پیہ آپ نے اپنے پاس سے لگانا ہوگا تو یہ چیز آپ نے ڈوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم دوستہ بات کر لیتے ہیں شیڈول آف چارجز کے بارے میں یعنی جب آپ نے کرز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھنے والی ہے اگر آپ فننسنگ ایک کرون روپیہ لینا چاہتے ہیں اس کمپنی سے تب آپ کے دو ہزار پیہ فیص ہوگی یہ نقابلیں واپسی ہوگی اگر آپ ایک کرون روپیہ سے زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ پانچ ہزار پیہ آپ کے پروسیس کی فیص ہوگی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستہ اگر آپ ایک لاکھ روپیہ سے لے کر ایک کرون روپیہ کے درمیان درمیان میں اس کمپنی سے پیسے لیتی ہے تب آپ کے پروسیس کی فیص دو ہزار پیہ ہوگی اگر آپ ایک کرون سے زیادہ امورٹ لیتے ہیں اس کمپنی سے تو پھر پانچ ہزار پیہ آپ کی فیص ہوگی ٹھیک ہے یہ نقابلیں واپسی ہے اس کے بعد انکم ایسٹی میٹ چارجز آپ کے جو ہوگے وہ پچھونجہ سو ہوگے ٹھیک ہے ایکی سو سے لے کر پچھونجہ سو ٹھیک ہے سیلیری پرسن کے تو ایکی سو یہ سمجھ لیں آپ کا بیسی کے خرچہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ بزنس میل ہیں یا سیلیف ایم پولیڈ ہیں پھر آپ کا تین ہزار پیہ تک خرچہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انکم ایسٹی میٹ چارجز یہ آپ کے بتایا جا رہے ہیں اس کے بعد پروپرٹی ویولیشن چارجز جو آپ کی ہوگی وہ ہوگی دو ہزار پیہ سیلیری پرسن کے ٹھیک ہے فلیٹ کے اور ہاؤس کے پچیس سو رپیہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کس لیٹ کر دی لیٹ پیمنٹ چارجز آپ کو جو ہوگی وہ ایک ہزار پیہ ہوں گے یہ آپ کو جنبانہ کیا جائے گا تو اس کے بعد سٹور چارجز آپ کے ایک سو رپیہ ہر مہینے کی ہوں گے یہ ٹوٹل میلا کے غالبن بنتی ہیں ایک سو رپیہ یہ کر رہے ایک ہزار یہ کر لے اور دو ہزار پیہ یہ اور یہاں پہ پچ پن سو تقریبا یہ دس ہزار کے راؤنڈ بونٹ آپ کے پیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دس ایک ہزار پہ کے قریب قریب آپ کے پیسے بنتی ہیں جو آپ کے لگ سکتے ہیں اسی وقت جب آپ نے اپلائی کرنا ہے کرزے کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم دوستوں بات کرتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے لون کے لیے کرزے کے لیے اس کا سمبل طریقہ کار ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ان کی جتنی بھی برانچز ہیں ان کے آپ کو یہاں پہ میپ دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں پورے پاکستان میں ان کی جہاں جہاں پہ برانچز موجود ہیں ان کی تفصیلات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں مکمل اڈریس ان کا ای میل متعلقہ بندے کا نام ان کا فون نمبر تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے اوپن ہیں یہ کافی لمبی لسٹ ہے پورے پاکستان میں چاروں صوبہ کے اندر جتنے بھی ان کی آفیس ہیں ان کی نوٹیل آپ یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتے ہیں کون کورس ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے کرز کے لیے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں الگ الگ تو نہیں بتا سکتا لیکن جنرل ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے سیلیری پرسن کو کون کورس ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی بزنس میں کو کون کورس ڈاکومنٹس کو ضرورت ہوگی سیل فی پلائر کو کون کورس ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی یہاں پہ الگ الگ بتا دیا گیا ہے لیکن میں جنرل ڈاکومنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بزنس میں رہا ہے یا سیلیری پرسن ہے تو آپ کو ان ڈاکومنٹس کے ضرورت پڑھ سکتی ہے نمبر ایک آپ کے پاس آپ کی دو آپ کے پاس آپ کی تین فوٹو ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب آپ نے دے رہا ہے تین فوٹو اس کی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی شناختے کارٹ کی تین فوٹو ہونے چاہیے اگر آپ دو بندیں مل کے لے رہے کرزہ تو پھر دونوں کی تین فوٹو ہونے چاہیے آپ کے پاس تو جو بند آپ کے گرنٹی دے رہا ہے اس کی بھی تین فوٹو آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد سی ای نائس ہی آپ کا جو ہے یہ ان کیس آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کیس پرچیز اگر آپ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ قرضہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کا سیہ نیستو جو ہے اس کے اٹیسٹڈ کوپی جو ہے وہ آپ نے فرام کرنا ہوگی ان کو یہ اس صورت میں جب آپ کوئی گھر پر چیز کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ قرضہ لے رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سیلیری پرسنی کی اگر آپ سیلیری پرسنی دے پھر آپ کو لاست چار مہینے کی سیلیری سلپ ان کو فرام کرنا ہوگی ارجنل جس سے یہ پتا چلے گا یہ بندہ واقعتاً اس کمپنی کے اندر جاپ کر رہا ہے اس کے بعد سیلیری سرٹیف کیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ارجنل جس سے یہ شو ہوگا کہ یہ کمپنی جو ہے اس کمپنی کے اندر بندہ واقعتاً جاپ کر رہا ہے سیلیری سرٹیف کیٹ بھی آور ان کو فرام کرنا ہوگا اس کے بعد چھے بہنے کا بینک سٹیوٹیمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یوٹیلٹی بل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کی کوپی ٹھیک ہے یوٹیلٹی بل کی کوپی اس کے بعد دوستوں بات کر لیتے ہیں اگر آپ فننسنگ ابو دس ملین سے اوپر کرزہ لینا چاہتے ہیں بیسیکلی میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلو کیونکہ میں نے تمام طرح تفصیلات کو ریون کیا ہوا ہے یہ جو آپ کو اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دس ملین روپیز تک سلیری پرسن کرزہ لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کو شرح تزوابی تو ہوں گی اگر آپ دس ملین سے زیادہ کرزہ لینا چاہتے ہیں پھر آپ کی یہ شرح تزوابی تو ہوں گی یا جتنا بھی آپ کرزہ لیں گے چاہے پردالیس لاک روپیہ لے چاہے اٹھاسی لاک روپیہ لے چاہے دس ملین آپ کرزہ لیں جتنا بھی کرزہ لیں تو سب کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سیم ٹو سیم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیئے گئے ہیں ڈاکومنٹس سیم ٹو سیم تب بھی ڈاکومنٹس آپ کو یہی فرام کرنے ہوگا جو یہاں پہ انہوں نے بنیشنی کر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو سیلیری پرسن کے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سیلف ایم پولیارڈ پروفیشنل کی ٹھیک ہے اس کے ڈاکومنٹس آپ کو یہاں پہ بتا دیئے گئے ہیں اور بزنس مئر کے کون کون سے ڈاکومنٹس کے ضرورت ہوگی وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ بزنس بینک میں آپ کو بتاتے چلوں بینک سٹیٹمنٹ ایک سال کا آپ کا ہوگا اور باقی جو اوپر میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ بتا چکا ہوں وہی ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی اور بزنس پروف کے آپ کو ضرورت ہوگی باقی آپ یہاں تمام در تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں ڈسرپشن کے اندر آپ کو لنک دے دیا گیا ہے تمام در آپ کو انفرمیشن اردو کے اندر فرام کی جائے گی ٹھیک ہے تو میری ویب سیٹ ہے پاکستانیز نیوز ڈاکوم اس کے اوپر تمام در تفصیلات آپ کو اردو کے اندر میں فرام کر دیتا ہوں لنک آپ کو ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے پاکستانیز نیوز ویب سیٹ کا تو آپ پاکستانیز نیوز ویب سیٹ کا وزٹ کریں اور تمام در تفصیلات کو آپ پر ریڈ کر سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں یہ بڑی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شبوری دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں